اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں الویرہ کا سالن الویرہ کا سالن جو کے بہت ہی فائدہ مند ہے میرے خیال میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن میں آج آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور اس کے الویرہ کے بہت سارے فوائد ہے وہ میں آپ کو ریسپی کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی جل کا ہمیں چاہیے ون باؤل انڈے چاہیے مجھے چار ادھد پیاز مجھے چاہیے ون کیجی اس کی علاوہ مجھے ہری مرچ چھے چاہیے ٹماٹر میں نے چار ڈالی ہے اور جنجر ون ٹیبل سپون اور گالک بھی ون ٹیبل سپون جی میں بنانا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے میں نے آئل لیا ہے اور ایک کلو میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح میں فرائی کروں گی اور پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد یہ میں نے ون کیجی آلویرہ جل جو کی ایک باؤل بنی تھی یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی اور اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کو جتنا فرائی کیا جائے گا اور جتنا پکایا جائے گا پیاز کے اندر یہ اتنی ہی مزیدار بنے گی اور اس کی کرواہت بھی ایسے ہی ختم ہوگی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا یہ میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے تو ایلویرہ کے میں ساتھ ساتھ آپ کو فوائد بھی بتاتی جاتی ہوں ایلویرہ کے بینیفٹس کو ہم دیکھتے ہیں ہیرز کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ہیر لاؤس کے لیے ہیر لاؤس کو کم کرتا ہے ڈرینڈروف کو ختم کرتا ہے اور بالوں میں الگ ہی شائن آتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ہمیشہ کونسٹیپیشن کی شکاید رہتی ہے کبز کی شکاید رہتی ہے یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہے ایلویرہ ہمارے موں کی السر کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ ماؤنٹ السر کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کو کھانے سے ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے باڈی کا وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور فیس کی سکین کے لیے تو ایلویرا بہت ہی اچھا ہے یہ ہماری ایکنی کو ختم کرتا ہے انٹنگ ایجنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے تو ایک دم سونے کی طرح کام کرتا ہے یہ میں نے گرین چیلی ڈالی ٹاماٹو اور چنجر گھالک کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا یہ میں نے مسالہ جات کو ایڈ کرنا چرو گیا ریڈ چیلی، سالٹ اور ٹمریکو، حلدی نمک اور لال مچ یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی یہ آئل باہر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح آلموسٹ پک گئی ہے ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ دکھیں اب میں اس میں بلیک پیپر اور سکہ دھنیا اور زیرہ وغیرہ ایڈ کروں گی مسالہ جات آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ مسالہ جات ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کو مسالہ جات ایڈ کرنے کا نہیں شوق تو وہ نہ بھی ایڈ کرنے تو ایک گلاس میں نے پانی ایڈ کیا ہے جی ایک گلاس تاکہ ون گلاس میں نے پانی اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اب میں پانی کو ڈرائی کروں گی جی یہ پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل باہر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ میں نے چار انڈوں کو پہنٹ کے اس میں ایڈ کی اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے تاکہ انڈے اور آل بیرا آپس میں مکس ہو جائے اور اچھی طرح پک جائے یہ دیکھیں کیا آل کی خوبصورتی آ رہی ہے ہم نے اس کو ہر دن کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کروں گی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا سالن جو ہے وہ کروا بنے گا یا مٹھا بنے گا تو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میرے گھر میں سات لوگوں کو اس کا کرواپن بلکل فیل نہیں ہوا تھا صرف تین لوگوں کو فیل ہوا تھا تو اتنا زیادہ کروا نہیں تھا جو تین لوگوں کو بھی فیل ہوا تھا آلموس بلکل نارمل اس کا ذائقہ تھا جیسے نارمل سالن ہوتی ہیں تو یہی میں نے اس کو ہلکیہ سا ایک دو میرے دھم پر رکھنے کے بعد ہی میں نے بال میں اس کو نکال لیا ہے دیکھیں اس کا زبردستہ ذائقہ اور اس کا فیس دیکھیں یہ دیکھنے میں بہت مزدار لگ رہی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو اس کا ذائقہ کروا لگا تھا کیونکہ نارمل لگا تھا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور چینل کو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ